یہ بھی آنے والے دنوں میں محلوم پر جائے گا اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے بلاول بتو ذرداری نے بھی بڑی ایک معنی خیز قسم کی گفتگو کی ہے جس میں میڈیا نے جو رپورٹ کیا ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان مسلمی قنون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو تناؤ کی صورتحال ہے وہ بڑی واضح ہے ان کی سوشل میڈیا ٹیمز تو دھڑا دھڑ جو ہیں اس وقت موجود ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں ایک دوسرے کے ماضی کی غلطیاں اور پوزیشنز کو اچھالنے میں اور جو پی ڈی ایم کا اتحاد کا ایک جو تاثر تھا وہ اب رفتہ رفتہ زائل ہوتا جا رہا ہے اور لگتا یہی ہے کہ یہ راہیں جو ہیں یہ اب الگ ہوں گی اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے بینش سلیم آ چکی ہمارے ساتھ شکریہ بینش اور جواننگ اس تینکیو ان ویلکم بیک تو لیکن میں گفتگو کا آغاز مضمل صاحب سے کروں گا مضمل صوروڑی صاحب آپ نے کل جو تقاریر تھیں میاں صاحب کی اور ان کی دختر نیک اختر کی اور ان کے داماد داماد با تدبیر کی تو وہ آپ نے جو سنی گفتگو وہ تو بڑی تابر توڑ حملے انہیں ہر جگہ جو ہے نا فائرنگ کی ایک کھلی رینج پر کیا کہیں گے اس کے بارے میں اور یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کوئی سمجھوتا وہ تھا نہیں ہو رہا کوئی بیکڈور باتچیت نہیں ہو رہی لگتا ہے پہلال تو یہی دیکھیں یہ پولیسی اور پوسٹر کا کھیل بھی پاکستان کی سیاست میں رہتا ہے اور پولیسی اور پوسٹر کے کھیل میں پولیسی کچھ بھی ہو پوسٹر کچھ اور ہو جاتا ہے میاں صاحب بیچ میں خاموش بھی ہو جاتے ہیں اور پھر میاں صاحب درمیان میں بولنا بھی شروع کر جاتے ہیں ہم نے ایک ڈیڑ سال مریم کا ٹویٹر بند بھی دیکھا ہے اور ٹویٹر کو ایک سیکنڈ کے لیے بند نہ ہوتے بھی دیکھا ہے تو یہ تو شریف فیملی اور بلخصوص نواز شریف فیملی کی اپنی پولیٹکل ٹائمنگز کے تحت وہ یہ تیہ کرتے ہیں کہ کب انہوں نے حملہ کرنا ہے اور کب انہوں نے ریٹریٹ کرنا ہے کب انہوں نے باہر جانے کے لیے نیگوشیٹ کرنا ہے اور کب انہوں نے خاموشی کرنا ہے اور کب انہوں نے آرمی ایک پر ووٹ ڈال دینا ہے اور کب انہوں نے آرمی جو ہے آرمی کے خلاف تقریریں بھی کرنا ہے تو یہ تو ہم نے ان کے چاروں موسم سیاست کے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں ہم اکثر اور میاں صاحب کی سیاست ایسی ہی ہے اور وہ سعودی عرب بھی چلے جاتے ہیں وہ واپس بھی آ جاتے ہیں وہ بلانگ مارچ بھی کر لیتے ہیں وہ خاموشی بھی کر لیتے ہیں وہ پھر لندن بھی چلے جاتے ہیں تو وہ اپنا ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے ایک قدم رائٹ ایک قدم لیکٹ اس قسم کی سیاست وہ کرتے رہتے ہیں اور اپنے بیانیے کو لے کر بھی چلتے رہتے ہیں تو اس وقت چونکہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی سے راہیں جدا کرنے کے بعد ایک اگریسیف سانس کی ضرورت ہے باقی بچی ہوئی پی ڈی ایم کو تاکہ وہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کے نکلنے کی ریزنز کو لوگوں کو سمجھا سکے کہ ہم چونکہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ جانا چاہتے تھے اور ہم چونکہ سیلیکٹرز کے خلاف جانا چاہتے تھے اور پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ بہت اس وقت سیلیکٹرز کا خلاف نہ جانے کا تھا تو اس لیے تو اس لیے ہمارے ساتھ ان کا گزارہ نہیں تھا یہ نیریٹیو جہاں سے آکے رہیں جدا ہو گئے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ نیریٹیو کی کھیل ہے اور میاں صاحب نے اس وقت ان کا خیال ہے کہ وہ جتنا پریشر ڈال سکیں ایک لانگ مارچ کر سکیں دیکھیں لانگ مارچ مولانا فزدو رحمان کا بھی یہ حکومت سینک کی پوزیشن میں نہیں تھی اور چوزری پرویز الائی کے گھر پہ اور شجاعت صاحب کے ساتھ کون کون میرا مطلب ہے کہ اس دھرنے کو ختم کرانے کے لیے ملتا رہا فضل و رحمان صاحب کو اور کیا کیا وادے ہوتے رہے ہم نے وہ بھی دیکھا ہے اور اگر یہ پیپلز پارٹی اگر مسلم لیگ نون اور جی یو آئی مل کر کوئی شو پوٹ اپ کرتی ہیں تو وہ کوئی چھوٹا شو نہیں ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کے آنے کے جانے سے کوئی ان کی پبلک سپینٹھ کم ہوئی ہے پارلیمانی سٹینٹھ کام ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی تو اب پبلک پالٹیکس کی پارٹی نہیں ہے پنجاب اور کے پی میں سندھ سے لوگوں کا اسلام آباد پہنچنا مشکل تھا اور کبھی بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی سندھ سے کوئی داس ہزار لوگ اسلام آباد لے آئے گی پیپلز پارٹی سندھ سے کوئی موڈ ہے پیپلز پارٹی کا ان کے لیڈرز نے ہی کنٹینر پہ ہونا تھا اور چاند سو لوگوں نے آگے جھنڈے لے کے ہونا تھا جو ہم نے پی ڈی ایم کی تمام دیکھا جلسوں میں کہتے ہیں جی لوگ نہیں آئے پہ جتنے لوگ آئے وہ نون لیگ اور جی یو آئی کے آئے پیپلز پارٹی کی تو کوئی پریزنس نہیں تھی کسی بھی جلسے میں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو انہوں نے لانگ مارچ کرنا ہے ریزائنز دینے ہیں چیزوں کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر لے کر جانا ہے تو پیپلز پارٹی سے یہ راہیں جدا کرنے کا بہترین وقت تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نواز شریف نے ان کے ساتھ راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کیا جرداری صاحب سے صرف اتنا ہوا کہ انہوں نے بھامتے ہوئے پہلے حملہ کر دیا اگر جرداری صاحب وہ حملہ نہ کرتے تو راہیں ویسے بھی جدا ہو جانے بلکہ طلاق اور خلا والا فرق تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ جرداری صاحب نے خود ہی خلا لے لیا بجائے اس کے انہیں طلاق دی جاتی تو اس لیے میری راہے میں پیپلز پارٹی آگے ساتھ نہیں چل سکتی تھی جہاں تک چل سکتی تھی وہاں تک اپوزیشن نے اسے ساتھ چلایا اور ان کو گسید گسید کے ساتھ لے کر چلے ان کی باتیں بھی مانی انہیں بلائی بھی کیا آگے نہیں چل سکتے تھے اور بہترین وقت تھا ان سے راہیں جدا کرنے کا اور میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف اور فضل الرحمان کی سیاست کے لیے زرداری کا ساتھ رہنا اب ان کے لیے زہر قاتل ہی تھا کہ مزید کتنی اب وہ زرداری صاحب کی گیم کھیر سکتے تھے اس سے آگے نہیں کھیلی جا سکتی تھی لہذا نون نے اور فضل الرحمان نے تو آگے ملکے الیکشن بھی لڑنا ہے زرداری صاحب کا کوئی آگے مود نہیں ہے آگے ملکر الیکشن لڑنے کا زرداری صاحب کی گیم اور ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچا سمجھا فیصلہ ہے پی ڈی ایم سے پیپل پارٹی کی الہتگی چاہے وہ آپ کہہ لیں یا زرداری صاحب نے کی ہے یا نواز شریف اور فضل الرحمان نے آسف زرداری صاحب کو اتنا دیوار سے لگایا ہے اسطیفوں کا شور مچا کے کہ پیپل پارٹی بھاگ جائے ورنہ ابھی تک کوئی اسطیفے دینے کی ڈیٹ تو نہیں دی ہے انہوں جو ہی پیپل پارٹی چلی گئی ہے تو اگلے دن اسطیفے جمع کراتی ہیں لیکن انہوں نے اسطیفوں پر پیپل پارٹی کو اتنا بلی کیا ہے اتنا بلی کیا ہے کہ پیپل پارٹی بلی ہو کر خود ہی بھاگ گئی بلی اچھا یہ تو آپ نے بڑا سخت جو ہے لفظ استعمال کیا ہے میں بینش چونکہ موجود ہے بینش سے میں پوچھتا ہوں کل کے جھلسے کے بارے میں ہے لیکن ایک کومنٹ جو ہے میں سولنگی صاحب سے لینا چاہوں گا یہ جو اس وقت خلا یا طلاق یا الہدگی جو بھی اس وقت مضمل صاحب کی میں زبان اب جو ہے نا وہ ان کے اسطیارے استعمال دروں گا کہ کس چیج پر ہے سولنگی صاحب کیا یہ الہدگی ہے لورز کورل ہے یا یہ معاملہ عدالت تک جہاں پہنچا ہے کہ جہاں پہ اب سائٹیفیکٹ جاری ہونے اب بقی ہے کچھ بتائیے اس کی اوپر میں یہ رومن کیتھلک میریج تو نہیں تھی نا کہ سپریشن ہو اور ڈائیورس نہیں ہو سکتی یہ بھی ہے ٹھیک 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 مختصر بات اگر ہے تو وہ یہی ہے کہ میں سروردی صاحب کا جو تجزیہ ہے اس سے بڑی حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ اب یہ معاملات جو ہے وہ بلکل جا رہے ہیں الہدگی پر اور جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ اب جس کو کہتے ہیں انگریجی میں کہ کہ گلوز آر آف اور نائیز آر آوٹ تو وہ والی صورتحال ہے آج جو بلاول نے مریم کی ٹویٹ کے جواب میں ایک پوچھے گئے سوال کے جواب میں جو تبصرہ کیا ہے وہ اس کا اظہار ہے کہ اب سیاست بھی اپنی اپنی ہے اور اتحاد بھی شاید سیاست بھی اپنی ہے